کہنے کو تو کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے بولنے کو تو کوئی کچھ بھی بول سکتا ہے سوچنے کو تو کوئی کچھ بھی سوچ سکتا ہے ایسی جملے ہم اپنے day to day life in or other زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں کے لیے انگلیش کا یہ structure ہوتا ہے one can plus we one یعنی first form of our plus anything اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں کہنے کو تو کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے one can say anything one can say anything بولنے کو تو کوئی کچھ بھی بول سکتا ہے one can speak anything one can speak anything سوچنے کو تو کوئی کچھ بھی سوچ سکتا ہے سوچنے کو تو کوئی کچھ بھی سوچ سکتا ہے one can think anything one can think anything بلکل ہمیں structure کو step by step follow کر رہے ہیں آپ بھی structure کی مدد سے سکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریز جو جبان میں آسانی سے that can be really helpful for you اچھی طرح سمجھنے کے لیے کا اور مثال دیکھتے ہیں one more example for better understanding بتانے کو تو کوئی کچھ بھی بتا سکتا ہے بتانے کو تو کوئی کچھ بھی بتا سکتا ہے one can tell anything one can tell anything اور آخر میں یہ sentence آپ کی لیے کامل سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا پڑھنے کو تو کوئی کچھ بھی پڑھ سکتا ہے پڑھنے کو تو کوئی کچھ بھی پڑھ سکتا ہے subscribe to english peers for more advanced english center saksha thanks marni